بکرے کی اوجری سے بنائیں گے آج بوٹی مسالہ جو کہ کھانے والا اس کے ساتھ انگلیاں بھی چوس جائے گا ساتھ میں اس کے ہم اس کی صفائی بھی بتائیں گے صفائی اتنی اچھی ہوگے جیسے کہ وائٹ پیپر ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو صاف کریں گے تو چلیئے ریسپک کو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لی ہے ایک بکرے کی اوجری اس کو ہم نے چھوٹے پیسوں میں کاٹنا ہے تقریبا ہاتھ کے جتنے جو پیس ہوتے ہیں اتنے ہی سے ہم اس کو ہم نے کاٹ لینا ہے بکرے کی اوجری جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے جب اس کی اچھے سے صفائی ہو جائے تو پھر اس کے اندر سمیل بھی نہیں آتی مین چیز اس کی ہوتی ہے اچھے سے صفائی کرنا تو اس کی آج ہم ایسی صفائی کریں گے کہ آپ دیکھیں گے تو یہ پیس میں نے اس کا کاٹ لیا ہے اسی طریقے سے میں نے باقی کے پیس بھی کاٹ لینے ہے ایک میں آپ کو یہاں پہ صفائی کر کے دکھاتا ہوں اس کی سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ گرم پانی لینا ہے نارمل گرم پانی ہے یہ پانی کو اچھے سے گرم کر لیں اس کے اندر یہ بوٹی جو ہے پوری کی پوری آپ نے ڈال دینی ہے اور اس کو نکال لینا ہے کسی بھی چیز کے اوپر اس کو رکھ کے اس طریقے سے آپ نے چھوری کی مدد سے اس کو اس طرح سے صاف کر لینا ہے دیکھیں جی کتنی آسانی سے یہ اتر رہا ہے جب بلکل سے اس طریقے سے صاف ہو جائے تو ایک ہی دفعہ میں آپ نے اس کی صفائی ساری کی کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ لینے ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو پیسوں میں کاٹ لیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بس اتنے اتنے پیس آپ نے کاٹنے ہیں اب مزید اس کے اندر تھوڑا سی صفائی اس کی کرنی لازمی ہے تو اس کے اندر میں نے ڈیٹ چمبر جو ہے نمک کا شامل کرنا ہے نمک شامل کر کے آپ نے اس کے اندر پانی ایٹ کر دینا ہے اور ہاتھ سے اچھے سے مسل کے اس کو دھو لینا ہے اور اسی پانی کے اندر آپ نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے تو اس کے اندر جتنی بھی سمیل ہوگی جتنی بھی اس کے اندر بیکٹیریا وغیرہ ہوں گے اس سارے ختم ہو جائیں گے ویسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی میں نے کتنی اچھے طریقے سے صفائی کی ہے تو چلیے اب اس کی ریسپی بنا لیتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد اس کو میں نے اچھے سے دو لیا ہے اب یہاں پہ میں نے لینا ہے ایک پریشر کوکر اور اس کے اندر ایک بڑا چمچ گی کا اٹ کرنا ہے گھی جب اچھے سے گھرم ہو جائے تو ایک 10 سپن آپ نے اس کے اندر زیرہ اٹ کرنا ہے اور تھوڑا سا چلا لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم نے لیسن اٹ کرنا ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب اور ایک ٹیبل سپون کے قریب یہاں پہ ادھرک اٹ کریں گے جب کلر ہلکا سا چینج کر لے تو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دو جو ہے میڈیم سائز کے ٹیمارٹر بھی ایڈ کرنے ہیں ٹیمارٹر کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک ٹی سپون اس کے اندر ہم نے نمک شامل کرنا ہے اور اچھے سے مکس کر کے اس کو ہم نے کور کر دینا ہے کور کرنے سے ٹیمارٹر کا جو مسالہ ہے اچھے سے بن جاتا ہے بس ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کیا ہے اب ڈکن ہٹا کے ایک دفعہ اس کے اندر چمچ چلا لیں گے اور جو بوٹی ہم نے بنائی ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس بوٹیوں کو ایڈ کرنے کے بعد تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے اسی مسالے کے اندر اس کو ہم نے پکانا ہے جب تک یہ بوٹییں جو ہیں پانی نہ چھوڑے تب تک آپ نے اس کو اس طرح سے چلاتے رہنا ہے بس ایک سے دو منٹ کے اندر اس کے جو پانی ہے وہ سارا اس نے چھوڑ دینا ہے ان بوٹیوں سے جب پانی ریلیز ہو جائے تو ایک ٹیسپون آپ نے بھر کے کٹیوی سبز میرچ ایڈ کرنی ہے ایک ٹیسپون لالمچ پورڈر ایڈ کرنا ہے ایک ٹیسپون یہاں پہ آپ نے حلدی پورڈر ایڈ کرنا ہے بہت سی سمپل سے اس کے اندر مسالے جاتی ہیں آدھا ٹیسپون یہاں پہ آپ نے گرم مسالہ پورڈر ایڈ کرنا ہے اور ایک کپ یہاں پہ آپ نے اس کے اندر دہی ایڈ کرنا ہے دہی اس کے اندر ڈالنے سے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ اور بڑا مزیدار سا مسالہ بن جاتا ہے اس کے اندر ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم نے ایک کپ دہی ایٹ کیا ہے تو دو کپ اس کے اندر ہم نے پانی شامل کرنا ہے پانی ایٹ کرنے کے بعد بس ایک دفعہ اس کو چلا لیں گے اور اس کے اندر بوائل آنے کے بعد اس کو ہم نے کور کرنا ہے بوٹی نرم بنے تو آپ نے تقریباً 25 سے 30 منٹ کے لیے اس کو کور کرنا ہے میں نے تقریباً یہاں پہ 30 منٹ کے لیے اس کو کور کیا تھا تو بڑی مزیدار سی ہماری بوٹی مسالہ کی ریسپی بن کے تیار ہے بس اس کے اوپر آپ نے اب سبز مرچے جو ہے کاٹ کے اس کے اندر ایٹ کر دینی ہے اوجری کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں آپ اس کو لازمی ہفتے میں ایک دفعہ ضرور بنا لیا کریں خاص کر کے جو بکرے کی اوجری ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اب آپ کو میں یہاں پہ فائدے گنانا شروع کر دوں تو یقین کریں یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو یہ اوجری کی بوٹی مسالہ کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو آپ نے ہمارے چرہ کو سبسکرائب کر دینا ہے یہ ریسپی آپ کی بڑیت میں بھی بڑی کام آئے گی یا ویسے نورمل دنوں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت چٹ پٹی قسم کی یہ بنتی ہے تو میں آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی اچھی ریسپی لائکہ دیتا رہتا ہوں ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ نے مارچرہ کو سبسکرائب کر دینا ہے لائک بھی کر دینا ہے اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دینا ہے ملتے ہیں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ نیکس ریسپی کے لیے اللہ حافظ